بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ یونٹ ون کا لیکچر ٹو ہے جس میں ہم انٹرڈکشن پہ ہی بات کر لیتے ہیں اور کل ہم نے پرسو جو پریویس لیکچر میں ہم نے انٹرڈکشن پڑھا تھا تھوڑا نو ہاؤ اور ریسرچ کی ہم نے اس کے بارے میں بات کی تھی ایویڈنس بیس پریکٹس کے بارے میں اور کیوں ضروری ہے تو آج ٹو دہ پوائنٹ ہم بات کریں گے سو گول آف ریسرچ کی جہاں تک بات ہے تین مین گول ہے جیسے ہم نے لاس لیکچر میں بات کی تھی کہ اگزیسٹنگ جو ہمارے پاس نالج ہے اس کو ویلیڈیٹ کرنا یا نیو نالج کو جنریٹ کرنا اب یہ پہلے ہی پوائنٹ میں ڈسکس ہوا ہے تو دیویلپ دی باڈی آف نالج تو وہ ویلیڈیشن یا جنریشن آف نیو نالج اسی سے پروف ہوتی دوسرا ہے تو ریفائن دی اگزیسٹنگ باڈی آف نالج وہی والی بات اور to expand کہ جیسے یہ نالج بڑھتی ہے تو وہ spread ہوتی ہے اور ایک فیلڈ کی بیشز بنتی ہے اس پہ ہم نے کافی بات کی تھی اب نرسنگ میں اس کی امپورٹنس کیا ہے نرسنگ میں چونکہ ایویڈنس ابھی پیدا ہو رہے ہیں فر پریکٹس تو جتنی جتنی ریسرچ ہوتی ہے وہ ایویڈنس کو زیادہ سپورٹ کرتی ہے تو ایویڈنس بیس نرسنگ پریکٹس کی لیے ریسرچ کی بہت امپورٹنس ہے جو بھی سٹڈیز ہوتی ہیں اسے ہمیں سٹرنگ ایویڈنس پروائید کرتی ہے کہ نرسن جو بھی ڈیسیزن میکنگ کرتے ہیں یا جو بھی ایکشن لیتے ہیں تو اس سے جو ہے وہ ہمیں بڑی سٹرنگ ایویڈنس کے طور پر وہ ریسرچز ہمیں ہلپ کرتی ہے جو بھی ڈیسیزن ہو چاہے وہ کلینیکل سائٹ پہ ہو چاہے وہ ایڈکیشن سائٹ پہ ہو چاہے وہ اڈمانسٹریشن سائٹ پہ ہو اگر تو وہ research based decision ہوں گے evidence based ہوں گے تو وہ appropriate ہوں گے cost effective ہوں گے اس پہ کم حرچ آئے گا اور اس کے outcome بھی ہمارے پاس positive ہوں گے جو بھی اس کے consumer ہیں patient ہوں یا students ہوں یا آپ کے employees ہوں اسی طریقے سے research based جو بھی ہم کام کرتے ہیں decision لیتے ہیں تو اس کی quality اچھی ہوتی ہے اور nursing care کی quality جو بھی research based اگر evidence based quality care دی جائے تو وہ quality بہت اچھی ہوتے ہیں ہم jci accredited hospital یا magnet accredited hospital کی کیوں بات کرتے ہیں کیونکہ وہاں پہ جو nursing care ہے وہ بنیادی طور پہ standards اور evidence based ہوتی ہے تو اسی طریقے سے پھر ہمارے profession کی reputation بھی بڑھتی ہے اور اسی طریقے سے جو ہے نا وہ standard بھی improve ہوتا ہے جب ہم research کی findings کو اپنے practice میں integrate کرتے ہیں تو ایک framework بنتا ہے ایک ترتیب بنتی ہے decision making کی جو ہمارے administration side پہ بہت important ہوتی ہے status ہے quality کا تو ہم یہی research based evidence based practice کرتے ہوئے magnet seal achieve کر سکتے ہیں اب آپ میں جو لوگ جو ہیں وہاں پہ انداروں میں کام کریں جو جی سی آئے accredited ہے یا magnet accredited ہے تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ وہاں کام کس طرح ہوتا ہے اور کتنا difference ہے عام traditional hospitals کی نزبت اور evidence based practice ہی یا ہی research ہی وقتاً فوقتاً ہمارے practices میں changes اور improvement کا باعث بنتی ہے جو ہمارے practices میں change آتا ہے جیسے پرانے زمانوں میں ایک ہی syringe جو ہے نا وہ multiple times use ہوتا تھا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں ہم ایک syringe ایک patient کو single use کیلئے وہ کرتے ہیں سو یہ basically جو ہے نا وہ evidence ہے کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہمارے پاس infection کا chance بھی کم ہو جائے گا اور safety بھی improve ہوگے سو scope کی جہاں تک ہم بات کریں scope of nursing research کی تو جب ہم scope کو study کرتے ہیں ہم focus کرتے ہیں consumer اور producer کے continuum کی جو ہم نے last lecture میں discuss کیا تھا کہ جب researcher جو وہ nurse researcher جو research کو produce کرتے ہیں جو researches کرتے ہیں وہ جب ان researches کو کرتے ہیں تو consumer کتنے حد تک اس کو استعمال کرتا ہے جتنا زیادہ consumer ان researches کے base پہ اپنے practices کرے گا اتنی زیادہ quality آئے گی اتنی زیادہ جو ہے نا وہ field کی growth ہوگی اور profession improve ہوگا سو ہمارا جو role ہے نا وہ somehow کسی نہ کسی طریقے سے research میں ہونا چاہیے ہم نے last time جو بات کی تھی کہ چلے اگر ہم researcher نہیں بن رہے نا تو at least ہمیں consumer برنا چاہیے ہمیں research کو study کرنا چاہیے تاکہ ہم جو ہے نا اپنے practices کو improve دو کر سکیں at least دنیا بر میں اگر ہم nursing priorities کی بات کریں global nursing priorities کی تو ہم سب کہتے ہیں کہ nursing is the backbone of health care یہ کیوں کہتے ہیں کہ یہ health care delivery system کا ایک pillar ہے ایک بہت مضبوط part ہے اور جب changing ہوتی ہے medical technology میں تو priorities بھی practice کی change ہوتی رہتی ہے basically جو change ہے جو ہمارے nursing practice میں آتا ہے وہ actually ہماری health care delivery system کو effect کرتا ہے influence کرتا ہے اگر آپ اس کو compare کریں پرانے زمانے کے nursing practices سے تو no doubt nursing کا role تب بھی بہت important تھا لیکن چونکہ تب evidence based practice کم تھی تب nurses جو ہے نا وہ decision making میں کم involved تھی تب ان کے education اور research کے opportunities کم تھے تو health team members ان کو اتنی priority نہیں دیتے تھے لیکن اب وہ دیکھیں تو ہر task force میں ہر hospital میں جو nursing department ہوتا ہے ان کا decision making میں بڑا کردار ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر میں nursing کی جو priorities ہیں نا وہ different sites کو دیکھتی ہے اب وہ site کون کون سے ہیں جہاں پہ nursing کی priority ہے کہ وہاں پہ nurses اور nursing کی field اپنی intervention کر رہی ہے اور کر سکتی ہے تو اس میں ایک ہے health promotion and disease prevention جس میں ہم education health awareness کی بات کرتے ہیں لوگوں کو aware کرتے ہیں جیسے smoking کو کم کرنا ہے obesity کو control کرنا ہے lifestyle changes کرنی ہے cholesterol کو control کرنا ہے لوگوں کی physical activity کو بڑھانا ہے women health کو improve کرنا ہے pediatric health کو improve کرنا ہے اسی طریقے سے promotion of health of vulnerable and marginalized communities دیکھیں vulnerable and marginalized communities کون سے ہوتے ہیں اس میں research تو بہت broader perspective دے رہا ہے میں آپ کو simplify بتا دیتا ہوں vulnerable وہ لوگ ہوتے ہیں جو خود decision making نہیں کر سکتے یا کسی طریقے سے دوسرے کے decision کو جلدی اس سے effect ہوتے ہیں وہ resist نہیں کر سکتے مثال کے طور پر بچے ہیں اب بچوں پہ جو بھی آپ clinical decision making کریں گے یا ان کو آپ جو بھی treatment دیں گے ان کو تو نہیں بتا وہ تو آپ کو consent کا ان کا نہیں بتا آپ ان کو بولیں اس پہ sign کر دیں وہ اسی طریقے سے sign کر لیتے دوسری طرف جو ہے نا وہ مثال کے طور پہ prisoners جو ہے kady تو وہ تو already ایک قید میں ہوتے ہیں وہ اپنی decision making خود ہی نہیں کر سکتے تو وہ vulnerable ہوتے ہیں کسی بھی abuse کیلئے اسی طریقے سے جو غریب ہوتے ہیں وہ marginalized community ہے مہاجر ہوتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ displaced ہوئے ہوتے ہیں کیمپوں میں رہتے ہیں اب مثال کے طور پہ کتنے african ہیں فلسطینی ہیں کشمیری ہے ہمارے اپنے ملک میں کتنے marginalized community ہیں جو کہ in operations اور مختلف law and order situation اور موسمی حالات کی وجہ سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا کے رہتے ہیں بچارے کیمپوں میں تو وہ basically یہ سارے وہ marginalized communities ہیں جو کسی بھی decision making کی وجہ سے effect ہوتے اور ان کے پاس اپنا اختیار نہیں ہوتا کہ وہ اپنے لئے choose کر سکے کیونکہ وہ مجبور ہوتے ہیں تو یہاں پہ nursing کا رول آجاتا ہے کہ ان لوگوں کو protect کریں ان کی rights کی بات کریں similarly patient safety and quality of health care hospital میں یہ بہت بڑا concept ہے اور nurses کا اس میں بڑا رول ہے بلکہ میں نے major hospitals میں یہی دیکھا ہے کہ وہاں پہ patient safety and quality control department جو ہوتا ہے اس میں mainly nurses ہی کام کرتی ہے اور nurses کے اندر ہی آتا ہے کیونکہ یہ nursing کا سب سے important pillar ہے اسی طریقے سے evidence based practice اور translation research کو improve کرنا ہے ہم نے evidence پہ کافی بات کر لیو translation research یہ ہے کہ جو باقی fields میں research ہو رہے ہیں اس کو replicate کریں nursing کے perspective سے اور nursing میں بھی ایسی research ہو and the next point is promotion of health and well-being of older people geriatric population کی health کو improve کرنا جیسے old age homes ہو گئیں آپ نے care homes کا concept آپ سنا ہوگا اس میں چونکہ وہ dependent ہوتے ہیں physically جو ہے نا وہ اپنا کام کا آج پورا نہیں کر سکتے تو اس میں nurses کا بڑا رول آجاتا ہے یہ بھی nursing کے ایک priority ہے patient centered care and care coordination اب healthcare professional آپس میں کیسے coordinate کرتے ہیں doctors nurses physiotherapist pharmacist allied health professional ان کی coordination کیسی ہے اور پھر وہ سب مل کے جو combined decision making کرتے ہیں یہ basically patient centered ہے کہ patient بیچ میں ہے اور سب اس کے concern ہو کے جو ہے نا وہ combined decision کرتے ہیں جو سب ایک page پہ رہے ہیں تو یہ بھی nursing کی priority ہے کہ basically patient centered care ملے اسی طریقے سے cancer care ہو گیا end of life care ہو گیا palliative care ہو گیا یہ سارے بڑے important concepts ہیں آپ کو پتہ ہی ہے آپ کو بہتر idea ہے کہ nursing کا اس میں کتنا بڑا رول ہے genetic testing ہو گئی یا genetic therapies ہو گئی آج کل پاکستان میں جو telisemia کا ratio اتنا بڑا ہے اس پہ اب کافی کام ہو رہا ہے اس کی وجہ mainly جو زیادہ بتایا جاتی ہے چونکہ یہ genetic disease ہے اور family کے اندر شادیوں کا mainly اس سے linkage ہے تو اس پہ کافی کام ہو رہا ہے لوگوں کو aware کیا جا رہا ہے اب تو government نے ایک policy بھی بنائی ہے شادی سے پہلے اس کی testing بہت ضروری ہے کہ telisemia minor تو نہیں ہے یا اس طرح کوئی جنیٹک issues تو نہیں ہیں جس سے بعد میں بچوں میں کوئی problem ہو سکے تو یہ بھی nursing کی priority میں آتا ہے کہ genetic testing ہو اور genetic کے حوالے سے جو بھی couples ہوتے ہیں ان کی proper counseling ہو اسی طرح سے nurse researcher ان کی capacity development ہو وہ زیادہ سے زیادہ researcher کرے ان کو funding receive ہو ان کے پاس resources ہو teams ہو اور overall nurses کے work environment کو safe and sound کیا جائے respect دیا جائے اسی طرح سے harassment free environment ہو تو یہ سارے وہ priorities ہیں جو nursing field کے اندر importance رکھتی ہے اور اس پہ nurses کام کرتی ہے nursing research کرتے ہم کیوں ہیں سوال یہاں یہ آتا ہے اب اس میں ایک general purpose ہے اور ایک specific purpose ہے تو general purpose جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان questions کو answer کریں یا ان problems کے solution کو نکالیں جو ہمارے nursing profession کیلئے important ہے یہ تو ایک general purpose ہو گیا specific کیا ہے specific یہ ساری list آپ کے سامنے ہیں اس میں ہے کہ basic research کی جائے تاکہ basic knowledge of nursing جو ہے نا وہ improve ہو اب basic applied research ہم بعد میں پڑھیں گے next lecture میں اسی طریقے سے nursing تیوری اور بہتر سے بہتر ہو nursing کی جو تیوری بہتر ہے وہ اور strong ہو جو applied research ہے جس میں ہم problem کے solutions کو دیکھتے ہیں basic research میں ہم knowledge کو build کرتے ہیں جبکہ applied میں ہم جو ہے نا problem کے solutions کو دیکھتے ہیں تو وہ جو existing problem ہے ان کے solutions کو ہم جو ہے وہ find out کریں اسی طریقے سے evidence base جو ہمارے پاس practices ہیں اس کی utilization ہو مطلب ہمارے practices وقت کے ساتھ evidence base ہو اور زیادہ سے زیادہ ہو تو improvement اسی سے آتی ہے کوئی بھی nursing intervention test کرنا ہو جیسے for example آپ اگر bed sore کی treatment کر رہی ہیں یا اس کی care کر رہی ہیں تو آپ کے پاس تین option ہے یا تو اس پہ جو ہے نا آپ simple massage کریں یا پھر اس کو moisturize کریں یہ ایک therapy ہو گئی دوسری therapy ہو گئی کہ آپ اس پہ جو ہے نا کمفیل لگائیں اور تیسرا یہ ہے کہ اس پہ کوئی cream وغیرہ لگائیں تب اس میں سے آپ نے دیکھنا ہے کہ سب سے زیادہ effective کون سا ہے کون سی nursing intervention ہے جو کہ اس bed sore کے problem کو بہتر deal کرتی ہے تو اس کی effectiveness کو دیکھنے کے لئے پھر ہم research کرتے ہیں اسی طریقے سے human behavior سے related جو problem ہوتے ہیں جو nursing practice میں سامنے آتے ہیں پیشن کو کیسے deal کرنا ہے staff کو کیسے deal کرنا ہے juniors nurses کو کیسے mentorship provide کرنی ہے senior سے کیسے learn کرنا ہے یہ ساری بھی جو ہے نا research کا part ہے اور یہ behavioral research nursing کا ایک important part ہے جو ہم research میں کرتے ہیں اسی طریقے سے different level of explanation achieve کرنی ہے کسی بھی ایک concept کی ایک explanation نہیں ہوتی وہ تو جب ہم paradigm study کریں گے اس میں ہم اس کو understand کریں گے تو ہمیشہ ہر concept کی different explanation ہوتی ہے individual الگ ہوتی ہے اور general الگ ہوتی ہے تو وہ level of explanation achieve کرنی کے لئے ہم nursing research کرتے ہیں اور اسی طریقے سے سارے جو ہے نا آپ کے پاس points ہیں بہت easy straightforward کون سے award میں کتنی کون سے machine دینی ہے staff کے کتنا دینے اور کیا کرنا کیا نہیں کرنا تو basically یہ سارا جو ہے نا وہ اسی میں آتا ہے تو ہم سے prevent کرنا اسی طریقے سے treatment کے ساتھ patients کو comply کرنا کہ وہ آپ کی guidelines کو follow کریں ڈیس charge کے بعد اپنی medicine properly اپنی treatment جاری رکھیں health promotion activities ہو گئی یہ سارے nursing research کی priorities ہیں اب آتے ہیں کچھ terminologies کی طرف جو کہ ہمارے پاس بہت important ہے research کے حوالے سے اور یہ terminologies آپ کچھ بائیو سٹیٹ میں پڑھیں گے اور کچھ research میں بھی پڑھیں گے کیونکہ یہ دونوں subject somehow کچھ نہ کچھ طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ چھوہ نا وہ attached ہے number one is subjects تو subject research میں ہم ان لوگوں کو کہتے ہیں جن سے ہم data collect کرتے ہیں جن کو ہم study participant بھی کہتے ہیں جن کو ہم study کرنا چاہتے ہیں ان سے questionnaire کرتے ہیں ان کو ہم sample subjects collectively word sample بھی use کرتے ہیں اسی طرح informants بھی use کرتے ہیں یا key informant کا word بھی ان کے لئے use کیا جاتا ہے دوسرا جو terminology ہے ریسرچ مطلب وہ بندہ جو خود ریسرچ کر رہا اس کو ہم investigator بھی کہتے ہیں the third term is collaborative research جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ research جس میں team involved ہو اور مختلف researcher جو ہے وہ ایک researcher کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں اور ہر member کا اپنا اپنا کام ہوتا ہے اس کی اپنی speciality ہوتی ہے different fields سے بھی ہو سکتے ہیں سیم سے بھی ہو سکتے ہیں لیکن task جو ہے نا رہے کے اپنے اپنے ہوتے ہوتے وہ سب ریسرچ میں ہوتے ہیں the next term is reviewer اب reviewer وہ بندہ ہوتا ہے جو کہ research کے framework کو اور study کے guidelines کو اور ان سارے چیزوں کو دیکھتا ہے مطلب یہ research میں export ہوتا ہے اور اس نے critique کرنی ہوتی ہے کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے یہ صحیح ہو رہا ہے یا کرتا ہے جو research کو ہمارے پاس جو ہے نا وہ funds provide کرتا ہے کیونکہ کوئی بھی research جو ہوتی ہے اس میں بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اسی لئے sponsor یا funder ضروری یہ کوئی دارہ بھی ہو سکتا ہے کوئی individual بھی ہو سکتا ہے naturalistic setting کسے کہتے ہیں یہ important concept ہے in the field وہ setting وہ research کی جگہ جو natural ہوتی ہے for example گھروں میں لوگ جا کے surveys کر رہے ہوتے ہیں places of work پہ جا کے لوگ Surveys schools میں colleges میں universities میں hospitals میں clinics میں پارک میں جا کے لوگ survey کر رہے ہوتے ہیں data collect کر رہے ہوتے community میں جا کے یہ natural setting ہے اس کو ہم اپنی مرضی سے control نہیں کرتے اس میں ہم جو ماحول ہے وہ as it is رہتا ہے laboratory setting اس کو controlled setting بھی کہتے ہیں یہ وہ setting ہے جہاں پہ temperature humidity light noise یہ ساری چیزیں اپنی مرضی سے control کرتے ہیں جیسے ICU ہے مثال کے طور پہ ہلت کیئر میں تو وہ ہاں پہ ہم نے کسی machine کے beep کی آواز کو کم کرنا ہے بند کر سکتے ہیں temperature کو change کر سکتے ہیں lighting کو مرضی سے چلا سکتے ہیں تو basically laboratory setting اس کو کھاتے ہیں جس کو ہم control کر سکتے ہیں artificial environment create کر سکتے ہیں site کا مطلب ہے کہ overall location جہاں پہ research ہو رہی اس کے concept کو جب ہم compact method میں ایک short form میں بتائیں یہ abstract کہلاتا ہے اب abstraction in quantitative research it means concept and in a qualitative research it means phenomena اب یہاں پہ abstraction کا مطلب بڑے important quantitative research میں abstract ہم concept کو بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی concept ہے ہم اس کو abstract کہتے ہیں یا abstraction کہتے ہیں qualitative research میں اس کو ہم phenomena covered دیتے ہیں مطلب کوئی event ہو گیا یا کوئی ایسا واقعہ ہے یا ایسی situation ہے تو یہ ہم qualitative research میں اس کو phenomena covered دیتے ہیں اس کے بدلے ایک ہوتا ہے concept اور ایک ہوتا ہے construct اب construct کیا چیز ہے construct کا مطلب ہے an abstraction یعنی وہ concept یا mental representation inferred from a situation اور behavior مطلب ہم اپنے ذہن میں کسی situation کو کیسے دیکھتے ہیں کیا اس کو understand کرتے ہیں اور اس کو کیسے explain کرتے ہیں دوسروں کو اس کو ہم construct کہتے ہیں تیوری کو پڑھ لیتے ہیں کہ تیوری is a systematic abstract explanation of some aspect of reality دیکھیں reality ہر چیز کی ایک reality ہوتی ہے اب جب ہم reality کو اپنے الفاظ میں لے کر آتے ہیں اور وہ abstract ہوتے ہیں abstract کا مطلب یہ ہے کہ ایسا ایک concept کہ اگر آپ اس کو بتائیں تو وہ اپنے ذہن میں ایک picture بنا لیتا ہے اب ہر ایک understanding اپنی اپنی ہوتی for example میں generally example لیتا ہوں جنات کا ٹھیک ہے تو آپ کہتے ہیں کہ جنات ٹھیک ہے اب کسی نے جن دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو لیکن یہ ایسا concept ہے کہ ہر ایک ذہن میں ایک picture بن جاتی ہے جن کی تو یہ تیوری ہے یہ ایک reality ہے تیوری کے جو concepts ہوتے نا وہ ایک دوسرے کے ساتھ نیٹڈ ہوتے ہیں وہ connect سکیں جب مل بیٹھتے ہیں اور جو ہے نا وہ ایک idea پروائیڈ کرتے ہیں نرسنگ تیوری ہیں وہ کافی زیادہ ہیں بیٹی نیومن سسٹم موڈل مارتا روجر کی تیوری یا اور بہت سارے ہیں مسلو حرار کی بھی تیوری ہی ہے سائکالوجی کی تو تیوری میں abstract concepts ہوتے ہیں جو مل ملا کے ایک ایسی reality explanation دیتے ہیں کہ وہ عام طور پہ absorb نہیں کی جا سکتی ہے next is heterogeneous group and homogenous group heterogeneous group کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا group جس کے اندر آپس کے attribute ایک دوسرے سے different ہو extremely varied attributes ہوں اس group میں اندر مثال کے طور پہ پچاس لوگوں کا ایک group ہے جس میں کچھ عورتیں ہیں کچھ بچے ہیں کچھ موڑے ہیں کچھ مرد ہیں کسی کی age جو ہے نا وہ دودھ پیتے بچے کی ہے کوئی جو ہے نا وہ wheelchair پہ ہے اسی طرح سے کوئی کالا ہے کوئی گورا ہے کوئی ایک language گروپ کہیں گے homogenes گروپ وہ ہوتی ہے کہ اگر مثال کے طور پہ ہم کوئی بھی گروپ لیں مثال کے طور پر پارٹیسیپنٹ کے گروپ لے لیتے ہیں کہ فیمیل کا گروپ میں نے لیا نرس کا گروپ لے لیا تو اگر ہم دیکھیں نا تو فیفٹی نرس کا گروپ ایک ہی طرح کا کام کرتی ہیں ہسپٹل میں زیادہ سے زیادہ کیا ڈیفرنس ہوگا age کے حساب سے تھوڑا بہت ڈیفرنس ہوگا یا color کے حساب سے ہوگا ٹھیک ہے سو اس طرح کے گروپ کو ہم homogenes گروپ کہتے ہیں next is variable variable کسے کہتے ہیں so variable basically وہ concepts ہوتے ہیں کہ ایک district ہے مثال کے طور پہ سرگودہ میں کہوں سرگودہ میں اگر دو لاکھ آبادی ہے تو دو لاکھ میں کتنے لوگوں کو ٹی بی ہے تو جو ٹی بی کا concept ہے نا یہ ایک variable ہے جس کو میں study کرنا چاہتا ہوں اور یہ different بھی ہو سکتا ہے مطلب یہ ہے کہ سرگودہ میں بہت سارے لوگوں کو ٹی بی نہیں ہو گا بہت سارے لوگوں کو ہو سکتا ہے male کو بھی ہو سکتا ہے female کو بھی ہو سکتا ہے لیکن concept tb ہے focus میرا tb ہے اسی طریقے سے یہ تھوڑی بہت variation کر سکتا ہے tb اب جنرل term ہے کسی کو bone ٹی بی ہو سکتا ہے کسی کو چیس ٹی بی ہو سکتا ہے کسی کو intestinal tb یا whatever جو بہت سارے organs کو ہو جاتا ہے تو یہ vary کرتا ہے لیکن concept mainly کیا ہے tb کا ہے تو اس لئے ہم variable کہتے ہیں humans کے تقریبا تمام aspects کو variable کہتے ہیں اور یہ condition تھوڑے بہت ایک دوسرے سے different ہوتے ہیں جب ہم research کرتے ہیں researcher کیا کرتے ہیں کہ understand کرتے ہیں کہ یہ variables ہیں یہ جو چیزیں ہیں انسانوں کے اندر یا healthcare کے اندر تو یہ کیوں اور کس طرح ایک دوسرے سے different ہے اور جو differences ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کیسے attached تو تو جتنی variability یا heterogeneity ایک group کے اندر ہوگی اتنا جو ہے نا ایک study design پہ اس کا اثر ہوگا so basically variable جو ہے نا وہ inherent characteristics ہوتی ہیں for example age blood group weight height یہ وہ variables ہیں جن کو ہم ہر study میں تقریبا study کرتے ہیں کہ ہم نے 100 patients اٹھا ہیں ان کی پندرہ سال ہوگی ہے تو age ہی لیکن تھوڑی variability اس میں ہو سکتی اسی طریقے سے blood group لیکن کسی کا a positive ہوگا کسی b positive ہوگا کسی o negative ہوگا اور اسی طریقے سے weight height وغیرہ کے لیے بھی یہی طریقے کہا رہا رہا بہت سارے ایسے ریسرچز ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس variable ایک defined variable نہیں ہوتا تو پھر researcher جس کو study کرنا چاہتا ہے اس کو variable بنا کے اس کو study کرتے ہیں without a variable we cannot conduct quantitative research ٹھیک ہے سو ہمارے پاس variable کے بہت سارے types ہیں یہاں بائیو statistics کی course میں پڑھیں گے جس میں continuous variable ہے discrete variable ہے categorical ہے dichotomous ہے dependent ہے اور independent ہے اب میں یہاں پہ جو ہے چونکہ بائیو stat کے variables بائیو stat کے perspective سے جو variable ہے اس کو میں explain نہیں کروں گا یہاں research کے concept کے حساب سے جو important variable ہے وہ میں discuss کروں گا ایک dependent ہے اور independent ہے تو dependent variable سے پہلے ہم independent کو study کر لیتے دیکھیں جس طرح ہر event کا یا action کا ایک cause ہوتا ہے آپ کو بھوک لگتی ہے تو آپ اٹھ کے کھانے کا بندوبست کرتے تو وہ بھوک جو ہے نا وہ cause ہے اور جو action ہے جس کی وجہ سے آپ اٹھ کے جو ہے نا وہ اپنے لئے کھانے پینے کی تیاری کرتے ہیں یا کھانے کے کوئی چیز پیدا کرتے ہیں تو وہ dependent ہے effect ہے اس کو ہم effect کرتے ہیں so بھوک cause ہو گیا یا independent variable ہو گیا اور اس کے against action ہے کھانے کا وہ dependent ہے جتنی آپ کو بھوک لگتی ہے اتنی آپ کھانا کھاتے ہیں اسی طریقے سے جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو بیمار ہونے کے بعد ہی treatment کی لئے لوگ hospital کی طرف جاتے ہیں so treatment is dependent on the disease کہ disease اگر کسی کو ہوتی ہے جو کہ cause ہے تو اس کا effect کیا ہوگا وہ treatment کی شورت میں outcome کی شکل میں آئے گا so independent variable جو ہے نا وہ basically وہ ہوتے ہیں جو کسی کے کرنے یا ہونے سے یا کسی اور situation کی وجہ سے effect نہیں ہوتے مطلب یہ کسی کو بیماری لگنی ہے تو وہ لگے گی اب ہو سکتا ہے اب وہ بیماری کے طور پہ اگر کسی کو infection لگتا ہے تو یہ جو infection بیماری ہے basically اس کی لیے independent چیز کیا ہے contact with the infection causing agent یا bacteria یا virus یا fungi یا کوئی اور اس طرح انجری وغیرہ تو یہ وہ independent events ہیں جس کی وجہ سے dependent events occur ہوتے ہیں تو research میں دو چیزیں ہوتی ہے ایک کو dependent variable کہتے ہیں ایک independent کہتے ہیں تو وہ variable جو کہ خود بخود ہوتے ہیں ان کے لئے کسی cause کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ وہ دوسری چیزوں کے لئے cause بنتے ہیں ان کو ہم independent variable کہتے ہیں اور وہ چیزیں وہ actions یا وہ situation جو کے independent variable کی وجہ سے effect ہوتے ہیں ان کو dependent variable کہتے ہیں مثال کے طور پہ simple ایک مثال دوں کہ ایک patient ہے اور اس کو ہے asthma دمے کی بیماری ہے سانس کی بیماری ہے تو اب جو سانس کی بیماری ہے نا وہ dependent variable ہے کس کی اس کے lifestyle پہ اگر وہ بندہ smoking کرتا ہے تو یہ smoking جو ہے کس پہ effect کرے گا سانس پہ اس کے دمے کی بیماری پہ اس کو خراب بھی کر سکتا ہے بڑا بھی سکتا ہے اگر وہ smoking کر رہا ہے اور پھر اس کو کم کر دیتا ہے تو وہ کیسے effect کرے گا وہ دمے کی بیماری کم ہو جائے گی so the جو کہ cause کی وجہ سے اکر ہوتا ہے اس کو dependent variable کہتے ہیں so اب آتے ہیں research میں definition دیکھیں research میں دو طرح کے definitions ہوتے ہیں ایک کو کہتے ہیں conceptual definition اور ایک کو کہتے ہیں operational definition conceptual definition جو ہوتی ہے وہ definition ہوتی ہے جو theoretical ہوتی ہے theoretical meaning of any concept which is under the study جس چیز کو study کرنا چاہتے ہیں book اس کے بارے میں کیا کہتی ہے theory اس کے بارے میں کیا کہتی ہے وہ conceptual definition کہلاتی ہے جیسے qualitative studies میں conceptual definition جو ہے وہ کسی بھی phenomena کو یا may be the major product end product of the endeavor reflecting and intent to have the meaning of the concept defined by culture کیا ہے ہم یہ book کہتی ہے کہ culture رہن سہن غم خوشی کے موقع پہ جو action ہوتے ہیں ہمارے different life کے different situation میں جو ہم tradition کو follow کرتے certain set of actions perform کرتے ہیں اس کو culture کہتے ہے یہ concept اب آپ پنجابی کلچر کو اٹھا کے دیکھ لیں تو جب آپ پریکٹیکلی اس کو دیکھتے ہیں کہ پنجابی کلچر میں کیا ہے کہ عورتوں کا کیا رول ہے مردوں کا کیا رول ہے شادی پہ کس طرح خوشی منائی جاتی ہے دکھ پہ کس طرح غم منائی جاتا ہے اسی طرح سے ایت پہ کیا ہوتا ہے کپڑے کیسے پہنتے ہیں کھانا پھی کیسے کرتے ہیں زبان کیسے بولتے ہیں تو وہ پریکٹیکل فارم ہے اس کی اسی طرح سے کونٹیٹیٹیٹیو سٹڈی میں ریسرچر کو یہ کلیریفائی کرنا ہوتا ہے کونٹیٹیٹیو سٹڈی میں ہم کلیریفائی نہیں کرتے اس کو ہم ایکسپلور کرتے ہیں اور پھر اس کو ہم لوگوں تک بتاتے ہیں کہ مثال کے طور پر کلاش کا کلچر کیسا ہے چترال میں یہ کون سا کلچر ہے کیا ان کی تاریخ ہے اور یہ سارے پوائنٹس ہم پھر بتاتے ہیں تو یہ کونٹیٹیٹیو سٹڈی میں ہم نیو نالج جنریٹ کرتے ہیں تو اسی لئے اس میں کونٹیٹیٹیو سٹڈی میں ہم کونٹیٹیٹیو سٹڈی میں ہم سٹارٹ میں ہی کونسپٹیو دیفنیشن کو ڈیفائن کرتے ہیں بتاتے ہیں لوگوں کو کس کا مطلب کیا ہے جبکہ کونٹیٹیٹیو میں ضروری نہیں کہ ہمارے پاس کونسپٹیو دیفنیشن ہو تو ہم جو ہے نا وہ کونسپٹ کو پیدا کرتے ہیں اس کو جب سٹڈی کرتے ہیں اور اس کا میننگ نکالتے ہیں تو وہ کونٹیٹیو سٹڈی میں ہوتا ہے تو اس میں کونٹیٹیو میں ضروری نہیں کہ کونسپٹیو دیفنیشن پہلے سے دی جائے بعد میں جو مطلب نکلتا ہے وہ دی جا سکتے ہیں جبکہ کونٹیٹیٹیو میں پہلے سے ضروری ہے اب آپ پیٹیٹیو فارم ہوتا ہے کسی بھی اکٹیویٹی کا تو وہ آپ مثال کے طور پہ میں آپ کو ہیلتھ ریلیٹیٹیو سٹے ایزامپل دے دیتا ہوں آپ نے بیٹسور کا نام تو سب نے سنا ہوگا جب آپ نرسنگ میں آئیتے تیوری پڑھ رہے تھے تو آپ نے بیٹسور کا نام سنا تھا اب وہ کونسپٹ تھا ٹیچر نے آپ بتایا کہ بیٹسور بیسیکلی سکن ڈیمیج ہونے کی وجہ سے سکن ٹیشو جب ڈیمیج ہو جاتا ہے تو وہاں پہ پانچ سائن آف انفلمیشن جب ظاہر ہو جاتی ہے اور سکن رپچر ہو جاتا ہے اور دیفرنٹ لیئرز سکن وارل ہوتا ہے بیٹسور زاہر ہوتی صرف ریڈنیس ہوتی یا توریس ہوتی اور سکن بھی نورمال لیتی لیکن کہتے ہم اس کو فرز ڈیگری بیٹسور ہے تو بیسیکلی وہ پھر آپ بیٹسور کی وہاں پہ پریکٹیکلی آپ بیٹسور شروع ہو چکا ہوتا ہے آپ اس کو بیٹسور میں کاؤنٹ کرتے ہیں کانسیپٹ کے حساب سے پریکٹس میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہوتا ہی ہے تو آپ کو پہلے سے پتہ ہے سو آپ پریشنل دیفنیشن کسی بھی کانسیپٹ کے وہ بیسیکلی وہ ایکشن ہوتی ہیں یا وہ آپ پریشن ہوتی جو ریسرچر کو پرفارم کرنی ہوتی ہے کھلیکشن آف ڈیٹا یا مجرمیٹ آف ریکوار ان فرمیشن کے ٹام پہ سو جو بھی ہمارے اپریشنل ڈیفنیشن ہوتے ہیں وہ کانسیپٹ کے ساتھ کانگروینسی میں ہوتے ہیں مطلب میں نے بیٹسور کی اگزیمپل آپ کو تیوریٹکلی دی تو پریکٹیکلی بھی بیٹسور کی ابزرویشن کے مثال دی زخم کو ہم بیٹسور نہیں کہہ سکتے سرجکل کٹ کو ہم بیٹسور نہیں کہہ سکتے سو اسی لئے کیونکہ بیٹسور جو ہے کس وجہ سے کنسیسٹنٹ پریشر جب سکن پر پڑتا ہے اور اسے سکن ڈیمیج ہوتی اس کو کہتے ہیں تو جو آپریشنل ہے اور کنسیپچول ہے اس میں فرق سیمپل یہ ہے کہ کنسیپچول کا مطلب کنسیپٹ کے بیس پہ جو ہمارے پاس دیفینیشن یا اسپلینیشن ہوتی ہے اس کو ہم کنسیپچول کہتے ہیں جبکہ پریٹیکلی کسی ایکشن کو جب ہم observe کرتے ہیں یا اپنی سٹڈی میں اس کو کیسے لے کر چلنا ہے ہم نے اس کو ہم operational definition کہتے ہیں and the next concept is data what is data data is basically وہ information یا piece of information ہوتی ہے جو ہمیں research کے درمیان چاہیے ہوتی ہے so the actual value of the study variable constitute the data جو ہمارے پاس study variable کے اندر جیسے ہم نے 100 لوگوں کا age کا data لیا یا پھر ہم نے gender کا لیا یا پھر education کا لیا financial status کا لیا تو یہ basically جو ہے نا وہ variables ہیں جس میں تھوڑی بہت variability ہے changes ہیں لیکن یہ ہمارے پاس ایک set of information بناتی ہے جس کو ہم assess کرتے ہیں اور اسے ہم data نکالتے information نکالتے ہیں so quantitative data اور qualitative data اس کی دو main types quantitative data وہ ہوتا ہے جس numbers میں ہم data کو collect کرتے ہیں ٹھیک ہے جیسے پچاس student 200 patients یا cbc کی report میں ہم rbc کی count دیکھیں wbc کی count دیکھتے ہیں platelets کی count دیکھتے ہیں تو یہ quantitative data qualitative data basically narrative data ہوتا ہے یعنی الفاظ میں narration میں جو جو الفاظ میں جس طرح data ہم ملتا ہے وہ qualitative data ہوتا ہے آج تک lecture میں کافی ہے next lecture میں انشاءاللہ ہم آگے کا course continue کریں گے ابھی تک کہ کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے یں thank you